ایمین خدام کے نام کو ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے ہر بات کے اندر جلال ملتا رہے میرے عزیزو آج خدام کے کلام کی باتیں ہم واپس میں شیئر کریں گے اور اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف آئیں میں سب سے پہلے خدام یسو مسیح کا دل کی گہرائیوں سے ہمیشہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو ہمیں اپنے کلام کی بشارت کے لیے موقع فرام کرتا ہے کلام کی سچائیوں کو بیان کرنے کے لیے ہمیں موقع فرام کرتا ہے صحت دیتا ہے سلامتی کو قائم رکھتا ہے سورس و وسائل مہیا کرتا ہے اور میں اس کے بعد شکر گزاروں اپنے نہائی تھی پیارے بھائی پاسٹر عمران فضل صاحب کا اور ان کی اہلیہ بیٹی مہوش عمران صاحبہ کا اور ان کی ساری ٹیم کا کہ خدا نے ان کو اچھے سورس و وسائل دیئے ہیں اور اس فضل ٹیلیوین کے وسیلہ سے بھی ہم کلام کی باتوں کو سنتے اور یہ کلام دور و نزدیک پہنچتا ہے سو ان ساری باتوں کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو آج گوڈ فرائیڈے ہے آج مبارک جمعہ ہے اور ہم اسی کے حوالہ سے کلام کی گفتگو کو کریں گے اور گوڈ فرائیڈے کے موقع پر یقیناً جو اس وقت واقعات ہوئے تھے اور تاریخی باتیں کلم بند ہوئی تھی اور خدا میس سمسی نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا اور وہ اپنا مشن مکمل کیا تھا جس مشن کے لیے خدا میس سمسی زمین پر آئے ان کی پیدائش ہوئی اور پھر انہوں نے اپنی عمر کے ہر حصہ میں ایک نمونہ اور ایک مصبت کردار ادا کر کے خاندانوں کے لیے اس کے بعد بھائی بہنوں کے لیے فیملی لائف کے لیے ایک زبردست جو ہے وہ ہمیں پیغامات دیئے ہیں اور جب وہ وقت آیا کہ وہ کلام کی تمام پیش گوئیوں کے سبب سے اور پھر ان سارے باتوں کے سبب سے اور اپنے مشن کے سبب سے کہ وہ مسلوب ہوں وہ پوری دنیا کے لیے گناہوں کے عبض قربان ہو سکے اور یہ گوڈ فریڈے اسی ایک بڑی یاد کو یاد دلاتا ہے اور اس کے لیے ہم آج اُس پیغامات پر ایک نظر کریں گے جو صلیب پر خدا میس سمسی تھے اور لٹکائے گئے تھے اور انہوں نے سات صلیبی کلمات جو تھے وہ اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیے میں ان کو سات صلیبی پیغامات بھی کہہ سکتا ہوں اور ان کے اندر بہت زبردست باتیں پائی جاتی ہیں تو میرے عزیزو ہم ایک حوالہ تلاوت کر کے تو پھر آگے چلیں گے آج ہم جس کلمہ کی بات کریں گے وہ چوتھا کلمہ ہے اور ہم اس کو دیکھیں گے اور یہ چوتھا کلمہ جو ہے یہ خدا یا آسمانی باپ اور بیٹے یعنی یسو مسیح کے بیچ میں جو ایک بڑا گہرا باپ بیٹے کا تعلق تھا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بریک ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ تعلق تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تو ہم سنیں گے کہ کیوں ایسا آخر ہوا تو آئیے میرے ساتھ آپ اگر بائی بوم قدس آپ کے پاس ہے تو ضرور میرے ساتھ حوالہ نکالیے اور یہ حوالہ متی کی انجیل اور اس کا ستائیسوں باپ اور اس کی پنتالیسویں اور چھالیسویں دو آیتیں جو ہم وہ تلاوت کریں گے متی کی انجیل اس کا ستائیسوں باپ اور اس کی پنتالیسویں اور چھالیسویں دو آیتیں ہم بیان کریں گے سو آئیے ہم خدا ان کے کلامے سے حوالہ کی تلاوت کریں یہ لکھا ہے اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے لی اے لی لما شب کتنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا سو خدا کا شکر اس کلام کے حصہ کی تلاوت کے لیے سا بولے آمین تو میرے عزیزو میں نے جیسے ارز کیا کہ خدا میرے سمسی نے جب وہ مسلوب ہوئے اور خدا کے کلام کے مطابق یہ واقعات عملی طور پر ہوئے کیونکہ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں جہاں پر مسیح یسو کی پیدائش کی پیش گوئیاں ہیں اور ان کے آنے کا وقت سے پہلے بتایا گیا ہے اسی طرح سے یسو سمسی کے فدیہ دینے کے لیے اس کے قربان ہونے کے لیے اور اس کی موت کے لیے بھی بے شمار پیش گوئیاں ہیں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کے صحیفہ کے ترپنوے باب کے اندر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو آگے جا کے ہم شیئر کریں گے تو ہم اس بات پر گوھر کرتے ہیں کہ خدا میرے سمسی ایک اندازہ کے مطابق جب ساری رات ان پر مقدمہ سیاست اور پھر عدالتوں کا سامنا اور پھر پریشر بہت زیادہ فیزیکلی طور پر منٹلی طور پر اور آخر پھر رات کی صبح ارلی مارننگ میں اسے پھر کوڑوں کی سزا دی گئی اور مسلوبیت کے لیے انوسمیٹ ہوئی اور پھر اسے تقریباً سات ساڑھے سات وجہ مسلوبیت کے سفر پر روانہ ہونا پڑا ایک بڑی بھاری سلیب جو تھی اپنے کندے پر لی جو کہ ہر اس مجرم کو ہر اس شخص کو جس کو سلیب دینا ہوتی تھی وہ اس کے اوپر رکھی گئی اور اس کا سفر شروع کیا گیا یہ بات سچ اور برحاق ہے یہ سمسی مجرم نہیں تھے یہ سمسی پاک ہستی تھے اور بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں جتنے لوگوں نے اس کی عدالت کی اس رات کو اس سے پہلے بھی کوئی ان پر رتی بر بھی کوئی گناہ ثابت نہ کر سکا مگر پھر ایسا کیوں ہوا اتنی لانتی سزا اتنی موت جو بڑی عزیت والی تھی پھر یسو کے لیے مقرر ہوئی تو یہ یقیناً تھا کہ یسایہ کی کتاب کے تری پنوے باپ میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے گھائل کیا گیا ہمارے جو گناہ تھے ہمارے غم جو تھے ہماری مشکتیں تو جو تھی ان کے عوض یسوسی جو ہے وہ قتل کیا گیا وہ اس نے بڑے دکھ سہے اس نے مار کھائی ہمارے لیے اور اس کے مار کھانے سے ہمیں زندگی بھی ملتی ہے اور شفاہ بھی ملتی ہے یہاں پر ہم نے سنا کہ خودم یسوسی نے دوپیر کے دوپیر سے لے کر تیسرے پیر تک دن کے وقت جو اندھیرہ چھا جاتا ہے یسوسی کو میں نے ارز کیا ٹھیک نو بجے انہوں نے سلیپ پر لٹکا کر اور کیلو سے جڑ کر اسے کھڑا کر دیا اور نو بجے سے لے کے تو بارہ بجے تک خودم یسوسی نے کوئی بھی بات نہیں کی اور بڑی خموشی کے ساتھ یہ خموش وقت تھا جو انہوں نے سلیپ کے اوپر لٹکتے ہوئے گزارا بڑی تکلیف کے اندر اور جب بارہ بجتے ہیں تو بارہ بجے کے بعد پھر یہ تیسرا پہر جو ہے وہ تقریباً شروع ہو جاتا ہے اور اس تیسرے پہر کے اندر جو سورج ہے وہ اپنی روشنی دینا بند کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس وقت تمام ملک میں یعنی مکمل طور پر اندھیرہ چھا گیا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ دن کے اندھیرے میں میں بھی لوگوں کو ستارے بھی نظر آنے شروع ہو گئے ہوں گے کیونکہ ستارے تو ہوتے ہیں وہ ڈوبتے نہیں ہیں مگر دن کی روشنی میں وہ نظر نہیں آتے تو یہ انتہائی تکلیف اور کرب کی بات ہے ایک محاورہ ہے کہ میں تجھے ایسا دکھ تکلیف دوں گا یا دوں گی کہ تجھے دن کو تارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بر کے گناہ جو انسانوں نے کیے ہم کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں خدا یسوسی نے دنیا کے گناہوں کے عفض ایک ہی اپنی جان کا نظرانہ قربانی دے کر مسلوب ہو کر موت کو لے کر اور نجات کو حبار لیے مہیہ کیا اور جو کہ مسیح یسوس کی مسلوبیت پر جو کوئی مسیح یسوس کی پیدائش پر جو کوئی مسیح یسوس کے اختیارات پر جو کوئی مسیح یسوس کے اس درجات پر ایمان اور یقین رکھتا ہے اور اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ یقیناً نجات پاس سکتا ہے اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ تیسرے پہر میں جب اندیرہ چھایا تو یہ بارہ بجے سے لے کے تو تین بجے تک کا ایک وقت ہے یہ تین گھنٹے کا پہر ہے اور یہ جو تین گھنٹے کا پہر ہے یہ رومی حکومت کی اندر جو پہر تھے وہ تین تین گھنٹے کے اکاؤنٹ کیا جاتے تھے یہ ایک ٹائم کی اکائی ہے اور جیسے شام کو وہاں پر پہر شروع ہوتا تھا شام چھے سے نو بجتا کر ہے اور پھر نو سے بارہ بجتا کر ہے اور پھر بارہ سے پھر صبح تک ہے تین بجتا کر رہا ہے تو تین سے چھ بجتا کر رہا ہے تو اس طرح سے یہ پہر یہ آٹھ پہر بنتے ہیں دن اور رات کے تو اس وقت دن کا وقت ہے اور شدید دوب بھی ہے گرمی بھی ہے مگر کیا ہوا سیڈنلی اچانک پورے ملک میں اندھیرہ چھا گیا اور اس اندھیرے کے اندر خدا یسم سی نے اپنی زبان مبارکہ سے سلیب پر لٹکتے ہوئے یہ چوتھا کلمہ ادا کیا اور اس چوتھے کلمے کی اندر یسو نے کہا ہم نے سنا کہ بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شب کتنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو یہ پیش گوئی جو ہے زبور بائیس جو ہے اس کے اندر بھی اس کی پہلی آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ دعود اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اب چھوڑنے کا سبب کیا تھا ہم اس بات سے سب واقف ہیں خدا تعالی پاک ہے خدا قدوس ہے اس کی قدوسیت کو کوئی ناپ نہیں سکتا اس کی پاکیزگی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کی پاکیزگی کو کوئی میر نہیں کر سکتا ان لیمیٹڈ ہے خدا پاک ہے اور اس کا بیٹا یسو مسیح بھی بالکل اسی طرح سے جیسے خدا پاک ہے اس کا بیٹا بھی پاک ہے اس کی قدوسیت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ خدا ہی کو زمین پر پیش کرتا ہے خدا ہی کو ظہر کرتا ہے اور جب وقت آیا کہ وہ ہمارے لیے فدیہ دے تو اس پر کوئی نہ کوئی جو جرم تھا وہ آیت کرنا تھا اور پھر یہودیوں نے یہ صلاح دی یہ مشورہ دیا جو فقی فریسی تھے جو سردار کہیں تھے جنہوں نے یسو کی شخصیت کو اکسیپٹ ہی نہیں کیا مگر اس کی قدرت کو ضرور دیکھتے تھے اس کے کاموں کو ضرور دیکھتے تھے اس کے بڑے بڑے موجزات کو ضرور دیکھتے تھے اور بہت سارے اسرائیلی یہودی بھی شفا پاتے تھے اور بہت سارے لوگوں نے یسو کو قبول بھی کیا مگر اس لحاظ سے نہیں اس ریشو سے نہیں جیسے یسو چاہتا تھا تو میرے زیزو گناہوں کے تبار سے انسان جو ہے وہ طریقی میں جاتا ہے اور یہاں پر خدا سے وہ کہہ رہا ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا حالانکہ یسو سی کا اور خدا کا جو رشتہ ہے وہ باپ اور بیٹے کا ہے آمین یہ ہم فیزیکلی بات کر رہے ہیں ایک بشریت کے اندر بات کر رہے ہیں کہ یسو سی پیدا ہوا اور یہ پیدائش جو تھی یہ خدا اور یسو سی کے درمیان ایک باپ روحانی باپ اور روحانی بیٹے کو ایک ہمیں دکھاتی ہے اور یسو سی ابن خدا بھی ہے یسو سی ابن آدم بھی ہے یسو سی ابن مریم بھی ہے اور اس طرح سے یسو سی جو ہے وہ میرے سیسو پاک ہے اس پر کوئی بھی گناہ ثابت نہ کر سکا کوئی بھی اس کے اوپر الزام نہ ثابت کر سکا مگر یہودیوں نے کہا اسے سلیب دو اسے سلیب دو اور پھر چونکہ لکھا ہوا تھا وہ قتل کیا جائے گا وہ فقیفریسیوں کے حوالہ کیا جائے گا وہ دفن کیا جائے گا اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا ایکچول تو یہ کلام پورا ہونا تھا سو میرے عزیزو یہاں پر پہلے اس کا باپ کا رشتہ ہے اور پہلے کلمہ کے اندر وہ کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر اور آخری کلمہ کے اندر بھی یسو مسیح نے باپ ہی کا لفظ استعمال کیا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں پر یہاں چوتھے کلمہ کے اندر وہ خدا کا لفظ یوز کرتا ہے یہاں پر جو ہمیں نظر آتا ہے خدا ایز جج خدا ایز منصف کی صورت میں اس کے سامنے کھڑا ہے کیوں کہ یسو مسیح کے اوپر پوری دنیا کے گناہ جو تھے وہ لاد دیئے گئے تھے اور یسو مسیح نے اپنے آپ کو ایز عوضی پیش کیا کہ گناہ تو دنیا کے ہیں انسانوں کے ہیں پر میں ان کی صلح خدا سے کرانا چاہتا ہوں کیونکہ گناہ خدا اور انسان کے بیچ میں دوری کو پیدا کرتا ہے گناہ ننگا کرتا ہے گناہ شرمندگی میں ہمیں رکھتا ہے اور گناہ ایک اندھیرے کو پیش کرتا ہے ڈارکنس کو پیش کرتا ہے لا تلقی کو پیش کرتا ہے ڈسکنیکٹ ہونے کو پیش کرتا ہے اس لیے چونکہ خدا پاک ہے اور اس وقت یسو مسیح عوضی بن کر سلی پر تھے اور جتنے بھی جرم تھے انسان کے اس نے اپنے اوپر لے لیے کہ یہ مجھے دے دو اور میں اپنے آپ کو قربان کروں گا جو سزا انسان کی ہے وہ میں خود لوں گا اور میں باپ کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تو ان کو معاف کر سو یہاں پر خدا کا لفظ اس لیے کہ خدا اس وقت اس کی عدالت کر رہا ہے خدا اس وقت جو ہے گناہ کے سبب سے اس سے دور ہو گیا ہے دنیا کے گناہوں کے سبب سے رتی بر بھی نپاکی خدا کے نزدیک نہیں ہو سکتی ہمارے اندر رتی بر بھی نپاکی ہوگی تو خدا ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ پاک ہے اس لیے گناہوں کے سبب سے ایک روحانی طور پر بھی اندھیرہ نظر آیا اور فیزیکلی طور پر بھی اس وقت سورج نے اپنا موں چھپا لیا اور اس بات کا اظہار کیا اس وقت دنیا کے گناہ اتنے کو بڑھ گئے ہیں اتنے کو گناہ بڑھ گئے ہیں اتنے کرم سی گناہ ہیں اور وہ یسو نے اپنے اوپر لیے ہیں اور سورج نے اپنا موں موڑ لیا اور دن کی روشنی میں تاریکی کا سما ہو گیا اور اس طرح سے یہ تاریکی جو ہے گناہ کی حالت کو پیش کرتی ہے اور یسو سی اس وقت گناہ کی حالت میں تھے اور یہ بار بار میں ارز کر رہا ہوں یہ گناہ اس کے نہیں تھے یہ گناہ آپ کے اور میرے گناہ اس وقت کے لوگوں کی گناہ یہ سارے گناہ جو تھے اس نے اپنے اوپر لیا ہماری زمانت دے کر ہمیں بچا لیا ہمارا عفضی بن گیا ہمارا درمیانی بن گیا اور اس نے جو لفظ یہاں پر استعمال کیے ہیں ایلی ایلی لما شب کتنی یہاں پر یہ ارامی زبان کے لفظ ہے کیونکہ یسو سی اس وقت کی جو زبانیں بولی اور سمجھی جاتی تھی ان میں عبرانی بھی تھی ان میں یونانی بھی تھی اور ان میں ارامی بھی بہت عام بولی جاتی تھی اور یسو سی بہت ساری زبانیں بولتے تھے اور اس طرح سے اس وقت انہوں نے ارامی زبان میں یہ لفظ جو ہے یہ بولے لما شب کتنی جو ہے اور یہاں پر ایلی ایلی سو یہ ساری چیزیں کہ اے خدا اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو چھوڑنے کا سبب کیا تھا اس وقت ہمارے گناہ اس کے اوپر تھے اور وہ بیٹا وہاں سے نظر نہیں آرہا تھا ہمارے گناہ ہی گناہ تھے اور پھر اس نے جب آپ نے آپ کو قربان کیا تو یہ ہماری مخلصی ہوئی اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو چوتھا کلمہ ہے یہ ہمیں ہمارے جو گناہوں کے عفض تھا وہ جدائی کو پیش کرتا ہے اور خدا نے اس ساری قربانی کو جو اس کے بیٹے نے دی اور ایک لانتی بن کر اس کے بیٹے نے اپنے آپ کو پیش کیا گناہ کے سبب سے تو یہ در حقیقت میرے اور آپ کے گناہ تھے تو میں اس وقت آج گوڈ فرائیڈے کے اندر جو کہ گوڈ فرائیڈے ہے ایک اچھا جمعہ کا دن ہے ہمارے لیے اس لیے یہ گوڈ ہے کہ سزا میری تھی سزا ہم سب کی تھی سزا دنیا کی تھی اور یہ اس وقت آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے یہ سمسی نے اپنے اوپر لیا اور ہمیں اس بڑے سزا سے ازاد کیا اس جہنم کی سزا سے ازاد کیا اس لیے میرے زیزو اگر کوئی آج یہ سمسی کی اس بڑی قربانی کو یہ سمسی کی اس سارے فیدیہ کو اکسیپٹ نہیں کرتا قبول نہیں کرتا اس کے پیدا ہونے کو اس کے مرنے کو اس کے جیوٹنے کو تو پھر وہ مسیحیت میں نہیں ہے اس لیے یہ سمسی فرماتے ہیں جو کوئی میرے حکموں پر عمل کرتا ہے میری پیروئی بھی کرتا ہے وہ میرا شگرد ہے ہم سب یسو مسیح کے شگرد ہیں ہم سب خداون کے لوگ ہیں اس لیے میرے زیزو یہ سلیبی پیغامات جو ہے یہ سلیبی کلمات جو ہے یہ اس وقت سے لے کے اب بھی اور اس کے بعد بھی جب تک یہ دنیا موجود ہے خداون کے سلیبی پیغامات ہمیں ملتے رہیں گے ہمیں سننے میں آتے رہیں گے ہم خود سناتے رہیں گے اور یہ وہ سلیب پر یہ سمسیرے سب کچھ ہے ہمارے لیے کیا جو کہ ضروری تھا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کلام کی پیش گوئیاں بھی پوری نہیں ہوتی یہ ضروری تھا اور ہم دیکھتے ہیں یہ سایہ نبی کے صحیفہ کی اندر وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے توبی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لیں ہماری مشکتیں کیا ہماری سزائیں ہماری ہماری جو کچھ بھی ہمارے اوپر چیزیں لاگو تھی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبق سے گھائل کیا گیا ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تو یہ ساری چیزیں میرے زیزوں دنیا کی تھی انسان کی تھی جو عزل سیاری تھی پہلے لوگ بیلوں بکروں بچھلوں کے خون کی قربانی دے کر تو اپنے گناہوں کی مخورت کرواتے تھے بگر وہ کافی نہیں تھا یسم سی نے اپنے ہی خون لے کر خدا کے پاک ترین مقام میں خود پہنچ گیا اور اپنی قربانی کو پیش کیا کہ میں نے انسان کے لیے قربانی دے دی ہے اب ان کے گناہ معاف کر اور خدا نے ہمارے گناہ معاف کیے یسو کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے خداون کا کلام ہمیں غسل دیتا ہے تو آج گوڈ فرائیڈے ایک بڑی خوش خبری کا دن ہے کہ یسم سی نے دنیا کے لیے ایسی محبت کی کہ اپنے پیار کو لوگوں کے لیے دیا اس لیے آج ہمیں اپنی حالت پر گوھر کرنا ہے اپنے اوپر ماتم کرنا ہے کہ میں ابھی بھی گناہ میں ہوں میں ابھی بھی گناہ کی دلدل میں ہوں آئیے اگر کوئی ابھی بھی موجود ہے کسی نے توبہ نہیں کی اپنی زندگی میں تو آج توبہ کریں مسیح کی قربانی کو رائے گا نہ جانے دیں بار بار نہیں ہو سکتا سو خدا ہم آج کے دن کے وسیلہ سے پوری دنیا کو بھرکت دیں اور ایک بڑا تاریخی دن گوڈ فرائیڈے ہماری نجات کمپلیٹ ہوئی پروسس کمپلیٹ ہوا اور اس نے موت اور قبر پر بھی فتح پائی سو خدا ہم سب کو بھرکت دیں اپنے کی تفیق دیں گوڈ بلیس یو اپنا خیال رکھئے سو تھنک یو